اس موڈیول میں ہم کانٹینیو کریں گے وٹیور وی ور ٹاکنگ آباؤٹ ان دی لاسٹ موڈیول اور ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ڈیٹا سائنٹسٹ کا رول ہے کسی انڈسٹری میں وہ ہم نے یہ دیکھا کہ کسی جو ایک دن ہے ڈیٹا سائنٹسٹ کا وہ کس طرح سے گزرتا ہے وہ مجھ کو نیکس ٹیپ پہ لے کے جاتے ہیں کہ جو رول ہے آپ کا ایس اڈیٹا سائنٹسٹ اس میں آپ کیا کریں گے آپ کس طرح سے اپنا رول پلے کریں گے اور کس کس طرح سے جو ڈیفرنٹ ایریاز ہیں آپ کی پروفیشن لائف کے آپ کی پرائیوٹ لائف کے ان کو آپ کس طرح سے ٹچ کرتے ہیں ہسٹوریکلی سپیکنگ جب ہم دیکھتے ہیں تو دی ہر ایس بینڈ ڈیفرنٹ ایجیز in the world کوئی پتھر کا زمانہ تھا کوئی دھات کا زمانہ پھر ایک ٹائم آیا کہ پلاسٹیک اور اب جو ہے وہ انفرمیشن سسٹم کا زمانہ ہے اب انفرمیشن سسٹم کے زمانے میں جو سب سے اپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ڈیٹا مختلف لوگ کہتے ہیں کچھ کہتا ہے جی ڈیٹا is the new oil کوئی کہتا ہے ڈیٹا is new gold برڈیٹا is definitely the most important thing of 21st century کیونکہ اتنا ڈیٹا دنیا میں پہلے کبھی نہیں تھا جتنا ڈیٹا ہم پروڈیوس کر رہے ہیں یا آپ نے اپنے پچھلے موڈیولز میں بھی یہ چیز ہم نے ڈسکس کی کس طرح سے ڈیٹا پروڈیوس ہوتا ہے کس طرح سے پروسس ہوتا ہے کون اس کو اون کرتا ہے یہ جو ساری چیزیں ہیں بسیکلی بلکہ اگر آپ اسے کہیں کہ یہ انویلیویبل ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ اگر کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئل ہے لیکن اگر آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں آپ اس سے کوئی چیز اگر آپ اس کو پروپر ریسرچ میں یوز کریں وہی آپ کا گولڈ آئل دائمون پھر جب آپ ڈیفرنٹ کمپنیز میں کام کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کا جو رول ہے وہ پھر آپ یہ کرتے ہیں جو روڈیٹا ہے بلیک ڈیٹا ہے جو بھی آپ اسے کہیں اس کو پھر آپ کنورڈ کرتے ہیں ویلویبل انفرمیشن میں اس انفرمیشن سے پھر آپ ڈیڈکٹ کرتے ہیں انسائٹ اور وہ انسائٹ پھر ایسی ہوتی ہیں جو کہ جو ڈیسیجن میکر ہیں کسی بھی کمپنی کی ٹاپ منجمنٹ ہے میڈل منجمنٹ ہے تو دی ہافٹو میک ڈیسیجن اور وہ جو ڈیسیجن ہے بیسیکلی آپ ان کو ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ کرتے ہیں وہ جو ہیلپ ہے نا بیسیکلی تو دی مینجمنٹ تو دیسیجن میکر تو یور کولیگز تو یور کوورکرز یور سینئرز یور جونئرز دیت is یور کی ڈیفرینشییٹر ان اینڈسٹری ایز ایڈیٹا سائنٹس ابھی جب ہم ڈیفرنٹ کورٹرز کی ڈیفرنٹ ایریاز کی بات کرتے ہیں تو جو بزنس ہے نا اس کے لیے ڈیٹا ہے ڈیٹا کے بارے میں کہا جاتا ہے جہاں وہ گولڈ کی بات کر رہے ہیں آئل کی بات کر رہے ہیں but at the same time it is a proven fact کہ ڈیٹا is the life blood of your organization کیوں کہ اگر آپ کے اگر خدا نہ خواستہ کسی کمپنی کا کمپیوٹر ڈاؤن ہو جائے کوئی سسٹم ڈاؤن ہو جائے تو بزنس رک جاتا ہے اور اگر یہ چیز تھوڑا لمبے عرصے کے لیے اگر پرلانگ کرتی ہے پھر سسٹ کرتی ہے تو it means کہ the company is going to die اسی لیے companies they invest lot of money in their application in their hardware ان کی جو back up لینے ہوتے ہیں یہ چیزیں آپ different subjects میں پڑھیں گے بھی ان کو کہ کس طرح سے ایک area ہوتا ہے جسے کہتے ہیں business continuity management کہ business کو as an IT professional اور IT department جو ہوتا ہے کمپنی کو اس کی یہ responsibility ہوتی ہے کہ وہ یہ make sure کرے کہ business should be continued اسی لیے اور وہ جو continuity تب ہی رہ سکتی ہے کہ data flow کرے from one application to the other to the storage to the decision maker to throughout the organization دیکھیں جیسے فرض کریں آپ sale کی example لے لیں اگر آپ نے کوئی چیز sale کرنی ہے تو system کے اندر اس کا record ہونا چاہیے جب وہ sale ہو جاتی ہے تب اس کا record ہونا چاہیے جب وہ چیز stock میں in ہوئی out ہوئی اس کے against payment آئی نہیں آئی تو یہ جو different activities ہیں یہ ساری کی ساری اور یہ جو data flow کرتا ہے تو یہ سارا کچھ possible ہے think about a large organization جہاں پہ بے شمار جن کی branchies ہیں ہم کسی ایسی چیز کی بات نہیں کر رہے کہ جہاں پہ کوئی limitation ہے data نہیں ہے بڑا کم data ہے when we are talking about data science we are talking about you as data scientist it means that we are talking about an industry where they are generating more and more piles of data everyday اب اس میں سے ہوں کتنا use کرتے نہیں کرتے کتنا useful ہے کتنا dark ہے that is separate subject but we are talking about data savvy industries اور IT savvy industries اب اگر آپ society میں دیکھیں اب ہم نے ایک business کی بات کی اب ہم society کی بات کریں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ public sector تو society کے اندر جو data scientist کا رول ہے اب فرض کریں کہ آپ ایک data scientist ہیں اور آپ کام کرتے health industry میں آپ کام کرتے banking industry میں ایسی industries جہاں پہ data is sensitive اب کسی بھی انسان کے health ہے that is health is wealth کہتے ہیں تو جو اس کی health کے بارے میں information ہے وہ اگر آپ کے پاس ہے it is your prime responsibility کہ make sure کریں کہ آپ اس کو private رکھیں you should not disclose at the same time یہ بھی آپ کی responsibility ہے کہ اس data پہ جو بھی کام کریں اس کو give your 100% تاکہ اس کے اوپر کوئی result نکلتا اس کے اندر ایرر وہ جو بھی information ہے جو آپ کی processing ہے نا that should be error free کیونکہ یہ بھی آپ کی contribution ہے towards the society اگر آپ data کی manipulation میں data کی management میں if you fall short in any ways it means that کہ آپ کی contribution ہے نا آپ اس میں بھی you are falling short in your contribution and your positive role in the society is not to the expected level یہ بڑا بینک کی information آپ کے پاس ہے جو لوگ back end پہ کام کرتے they know who is who which is definitely a very critical and important information again as responsible citizen آپ definitely you will make sure you will ignore جو بھی آپ کو پتہ سوائے اس کے they are just numbers for you and you do not have any intentions malified intentions کہ آپ اس data کو in the society اب جو ایک اور angle ہے اس کا data scientist کا وہ ہے public service جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں فرض کریں in any country there are like planning divisions at federal level at state level at province level وہ کیا کرتے ہیں they gather data they are surveys their companies their government departments who conduct surveys وہ data collect کرتے ہیں اور data scientists ان کے اوپر کام کرتا ہے اور پھر وہ government کو recommendation دیتے respective department کو فرض کریں کہ آپ کہتے میرے پاس information آئی about the population اور وہ population کسی district کی کسی تحصیل کی کسی UC کی how it can be useful for the government اس کی base پہ you can plan your education system ہم آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کسی ایک district میں پورے پاکستان میں پورے country میں schools are there enough schools are there enough teachers are there enough hospitals اور جو آپ کی health کی facilities ہیں public health آپ کی proper manage ہو رہی یا نہیں ہو رہی تو towards the government اب آپ دیکھیں کہ from the personal level to your business to your company to society to the government everywhere there is a very very positive اور major role ہے data scientist کا جو کہ آپ play کریں گے in your practical career اور یہی چیزیں جو ہم discuss کر رہے ہیں during these modules یہ جو آپ کا role ہے جو ایک next generation data scientist کا role ہے keep it with you go to your professional life اور یہ چیزیں آپ کی اس دن بھی help کریں گے thank you